بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں شیئر کر رہی ہوں چولے کے سارن یعنی چکر چولے کے ریسپی بلکل سمپل اور ایزی چند سٹیپس کو فول کر کے آپ بازار جیسی چولے جوہے وہ گھر پر بنا سکتے ہیں بلکل ریسٹورن سٹائل میں اور اس کی ٹیسٹ کو آپ انجوئی کر سکتے ہیں تو چلیے پر ریسپی کی طرف چلتے ہیں تین کپ کے قریب میں نے بول کی ہوئے چولے لیے ہیں ہاف ٹیبل سپون میں نے کسوری میتھے کا لیا ہے ایک ٹیبل سپون ہش دانیا ہے سابت پودینی کے پتے ہیں ایک بڑا جو ہے ٹیمیٹو ہے اس کو میں نے بائی چوب کر لیا ہے بڑا پیاس چوب کر لیا ہے ایک ٹیبل سپون جنگر کالک پیسٹ ہے ہرا دانیا ہے ریڈ چلی پاورر ایک ٹیبل سپون ہے ہاف ٹیبل سپون جو ہے وہ زیرہ ہے ہری میتھے ہیں اور یہ پیسٹ یہ شوربہ ہے جولے سمنٹی کالا ہے اس کو الگ کر کے اس کو استعمال کریں گے چلیے پھر ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں پھر استعمال کریں گے ہاپ کم کیکری اس کے بعد میں گائر چوک کی ریبیاز ڈالیں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے آپ نے فرائے کرنا ہے مکس کرنے کا مطلب ہے کہ جو پیاس ہی ہو اچھی طرح سے ایک طرح سے فرائے ہو جائے لائٹ فرام ہونے کے بعد اس میں جنڈر کالک پیس شامل کر لیں اور اس کو بھی تھوڑا فرائے کر لیں گرائنڈ کی ہوئے مسالے ڈال لیں خوشتہنیاں اور زیرہ جوہز کو ہم گرائنڈ کریں گے جیسے ہی فرائے ہو جائیں آپ اس میں ٹوماٹر ایڈ کر لیں اور ٹوماٹر کو پہلے اچھی طرح سے فرائے کر لیں فرائے کرنے کے بعد ہی آپ لپس لیں تھوڑا سا پانی شامل کرنا ہے یاد رکھیں کہ فرائے کے بغیر اگر آپ نے اس میں پانی شامل کیا تو آپ کی ٹوماٹر گلنے کی بجائے اور بھی سخت ہو جائیں گے ہمارے ٹوماٹر فرائے ہو چکے ہیں آپ اس میں پانی شامل کر لیں اس کو تھوڑا سا دم دے دیں اس کے بعد آپ اس کو چمچ کی مدد سے اچھی طرح سے اس میں میڈ کر لیں ہمارے ٹوماٹر اچھی طرح سے نرم ہو چکے ہیں اچھی طرح سے فرائے کر لیں فرائے کرنے کو چیک کرنے کیلئے اچھی طرح سے فرائے ہوئیں یا نہیں آپ اس کو تھوڑا سا چمچ میں اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں اگر اس سے ببز نکل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا سالن اچھی طرح سے فرائے ہو چکا ہے اور اگر چمچ میں اٹھانے کے بعد بھی اس میں ببز نہیں آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس کو فرائے کرنا ہے اس میں ہریں میچے شامل کریں توہی دیر کے لیے فرائے کریں اور تھوڑا سا نمت بھی آپ اس میں شامل کر لیں ویورز میں آپ سے ایک پائنٹ ریکویسٹ اگر آپ نے میرے چینل سکتا نہیں کیا تو پلیز اسے سکرائب کر لیں کیونکہ اس سن سے آپ کو بہت ہی مفید اور معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملیں گے اور نئی نئی ریسپیز آپ فرائے کریں گے میں نے چمچ میں اٹھا کے اس کو چیک کر لیا اس کے ببز نکل رہے تھے اس کے بعد میں اس میں چولے ڈال لیے ہیں اور چولے ڈالنے کے بعد بھی آپ نے اس کو اچھی طرح سے فرائے کرنا ہے جیسے ہی یہ الگ ہو جائے اس سے آپ نے تھوڑا سا نمک بھی شامل کرنا ہے اور اس کے بعد جب اچھی طرح سے فرائے ہو جائے اس کے بعد وہ شوربہ جو ہم نے الگ کر کے رکھا ہوا تھا اس کو آپ اس میں اٹھ کر لیں اور تھوڑا سا فرائے کریں چولے اب تیار ہو چکے ہیں اس میں ہرے دھنیا شامل کر لیں اور اس کے بعد آپ سا سرو کر سکتے ہیں اس کی خوشبہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کا ٹیسٹ آپ چیک کر سکتے ہیں بہت آسانی سے اور سمپل سٹیپس کو فالو کر کے آپ بزار جیسے چولے گھر پہ بنائیں اور انجوئے کریں موسیقی 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 موسیقی